بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سوڈنٹ آج ہم اپنا میٹ 8 میس کا فرس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جونٹ نمبر ون ہے ہمارا ٹھیک ہے اور ایک بہت امپورنٹ بات ڈیٹ کی حوالے سے جب آپ جس ڈیٹ پر یہ لیکچر نوٹ کریں گے تو یاد رکھیں جس ڈیٹ پر آپ کو یہ لیکچر سینڈ کیا جائے گا آپ نے اپنے پاس کوپی میں وہ ڈیٹ مینٹین کرنی ہے انگلیس ڈیٹ پی اور اسلامی ڈیٹ پی آپ کے پاس یہاں پر سینٹر میں پیج نمبر کا آپشن آتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر پیج نمبر مینشن کریں گے یونٹ نمبر ون کا ہمارے پاس جو نیم ہے وہ آپریشنس آن سیٹس ہے ٹھیک ہے سیٹ کا ٹاپک ہم کلاس 6 سے پڑھتے ہوئے آیا ہیں ٹھیک ہے کلاس 6 میں بھی کلاس 7 میں بھی ہم نے سیٹ پڑھا تھا کلاس 8 میں بھی ہم سیٹ کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اور آگے جب آپ میٹرک میں جائیں گے تو وہاں بھی سیٹ کو پڑھیں گے تو بیفور ہم کسی ایکسرسائز پر موف کریں پہلے میں آپ کو اس میں سیٹ کی ڈیپنیشن ہم نے جو پریویس کلاسز میں بھی پڑھی تھی سیم ڈیپنیشن یہاں بھی پڑھیں گیا سیٹ is a well defined collection of distinct object کیسے کیا مطلب ہوا اس بات کا اس بات کا مطلب ہوا اگر ہم کسی بھی چیز کی collection کر رہے ہیں کسی ایک property کو کسی ایک خصوصیت اس کی کسی ایک خصوصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی collection کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے سیٹ بن جاتا ہے for example اگر ہم mass teacher کا ایک سیٹ بنانا چاہئے اپنے سکول میں تو ہمارے پاس جتنے mass کے teacher ہیں تو ہم نے ایک particular property خاصیت بتا دی کہ بھئی mass کے teachers ٹھیک ہے جب mass کے teachers کی بات ہو رہی تو صرف mass کے teachers یہ اس سیٹ میں کیا ہوں گے شامل ہوں گے ٹھیک ہے ہی طریقے کہ class 6 کے students کا بھی set بن سکتا ہے یہاں پر بھی ہم نے خاصیت بتا دی کہ class student تو بہت سارے metric کے بھی ہوتے ہیں inter کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے primary class کے بھی ہوتے ہیں hips کے بھی student ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے خاصیت بتا دی class 6 تو اب یہ particular ہو گیا اس کا set define کیا جا سکتا ہے آسانی سے ٹھیک ہے اب ہم نے previous class میں class 7 میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کسی بھی set کو لکھنے کے لئے write کرنے کے لئے ہمارے پاس three methods ہیں three forms ہیں ایک ہمارے پاس descriptive form ہوتی ہے ایک ہمارے پاس tabular form ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس set builder form ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہمارے پاس ہوتا یہ کہ جب ہم descriptive form میں کسی بھی set کو represent کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب for example یہ ہمارے پاس ایک set ہے ہم نے english sentence میں set of first six prime numbers first six prime numbers کا a set ہے جس کے elements کون سے ہیں first six prime numbers اس کے کیا ہوں گے elements ہوں گے اب اس بات کو ہم نے جس طریقے سے represent ہوا ہوا یہ descriptive form کہلائی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے ایک set لیا b اور یاد رکھیں set ہمیشہ capital letter سے denote ہوتا ہے set کی property ہوتی ہے یہاں پر ہم نے set کے elements کو 1,2,3,4,5 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس set کی tabular form کہلاتی ہے elements کو الگ الگ لکھا جاتے اور curly bracket سے close کیا جاتا ہے ٹھیک ہے third form ہمارے پاس set builder form کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم limits وغیرہ کو define کرتے ہیں اور اس numbers کی کوئی نہ کوئی belonging بتاتے ہیں اس کا for example ہمارے پاس c ایک set ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے بتایا کہ x such that x belongs to z یہاں پر z کا مطلب کیا ہے ہمیں معلوم ہے جو integer number ہوتا ہے ان کو z سے denote کرتے ہیں ہم نے کہا c ایک set ہے ٹھیک ہے اس کے جو elements ہیں وہ x ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو x ہے وہ belong کرتا ہے مطلب کیا ہے یہ set یہ set اگر میں اس کو tabler form میں convert کروں گا تو یہ set میرے پاس بنے گا minus four minus three minus two minus one اور zero one two three four two ٹھیک ہے scriptive form ہے اور set builder form یہاں ہم سے کہہ رہے ہیں first question میں write the following set in tabler and set builder form کہہ رہے ہیں یہاں پر set given ہے آپ اس کو set tabler اور set builder form میں کیا کریں لکھ کے دکھائیں for example ہمارے پاس ایک set is set is equal to set of first five natural numbers first five natural numbers کا ہمیں کیا بنانا ہے set بنانا ہے تو اب اگر میں اس کو tabler form میں لکھنے جاؤں گا تو ایک set ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا تا national number ہمیں معلوم ہے one سے شروع ہوتے one two two three four اور five یہ ہمارے پاس a set کے elements آگئے tabler form میں ٹھیک ہے اب same set کو ہمیں set builder form میں بھی لکھ دکھانا ہے صحیح تو جب میں اس کو set builder form میں لکھ دکھاؤں گا تو ایک ہمارے پاس set ہے ٹھیک ہے اس کو curly bracket close ہم نے کہہ دیا x elements ہیں a set کے اور x such that x belongs to natural number co n se denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بات ہم نے کہا que end up national numbers to one سے لے کر آگے continue ہیں یہاں پر کہا ہوا first five national numbers ہم نے کا جو x کی value ہے وہ greater than ہے greater than اور equal to one ہے اور less than equal to five ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی set builder form آگئی میں اس کو read کروں گو x greater than and equal to بتا رہی اس کا مطلب یہ کہ one بھی اس میں شامل ہے x greater than equal to one and x less than and equal to five means one سے لے five تک elements ہمارے پاس ہوں گے پھر ہمارے پاس same here b ایک set ہے set of integers between minus two and three ہمیں integers number معلوم ہے integers میں positive numbers بھی ہوتے ہیں اور negative numbers بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کہا جا رہے ایک set بنائے اگر میں اس کا tabler form define کروں تو b ایک set ہے ٹھیک ہے اور اس کو curly bracket میں لکھیں گے between کہہ between minus two and three minus two اور three کے درمیان میں جو integers number ہیں اب minus two اور three کے درمیان میں جو integers آئیں گے minus one آجائے ٹھیک ہے اور پھر zero آجائے اور one آجائے two آجائے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے minus two اور three کو شامل نہیں کر رہا کیونکہ اس نے میں لے b x at is equal to curly bracket میں نے کہا x such that x belongs to اب یہ کیا ہیں integers ہیں integers کو z سے note کرتے ہیں x بلانگ کرتا ہے تعلق رکھتا ہے integer سے and اب مجھے یہاں پر x کی limit بتانی ہے میں نے کہا x کی value جو ہے minus one less than equal to cosine لگ گیا ٹھیک ہے مطلب x بتا دیا x is greater than and equal to minus one x is less than and equal to two ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس set builder form آگئی اس کی اچھا same اسی طریقے سے third question میں پاس c set set of prime numbers between 10 and 30 10 اور 30 کے درمیان جو prime numbers ہیں ان کا set بنا رہے ٹھیک ہے prime numbers ہمیں معلوم ہے وہ numbers ہوتے ہیں جن کے صرف two factors ہوتے ہیں یہ آسان لفظ میں اس کو کہتے ہیں ایسے numbers جو صرف one کے table میں اور اپنے table میں آتے ہیں تو ان کا set بنائے ہے ٹھیک ہے اور prime numbers کو p سے denote کیا جاتا ہے یہ third question جو ہے آپ homework میں لکھ لیں اپنے پاس ٹھیک ہے یہ question آپ اپنے پاس homework میں خود سے try کریں صحیح اچھا اب ہم آجاتے ہیں question number two پر question number two میں لکھا ہے from the sets given blow یہا پر ہم and write finite set and infinite set یہ ہم آپ 4 sets ہیں اس میں ہم بتانا ہے کون set finites ہیں اور کون سے infinite ہے یہ بھی ہم previous class میں ڈسکس کر کے آئے ہیں finite set ان set کو کہا جاتا ہے جن کے elements کو ہم count کر سکتے ہیں اور infinite set ان set کو کہا جاتا جن کے elements ہم count نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب ہم ایک set ہے جس کے 1 2 3 4 5 یہ 5 elements ہیں یہ 5 elements ہیں یہاں پر آگے کوئی continuity نہیں بتائی جاری ٹھیک ہے اس کے 5 elements ہیں تو ہم elements گن سکتے ہیں آرام سے اس کا مطلب یہ set کیا ہو گیا finite ہو گیا آگے اس نے کیا بتایا continuity اب 7 کے آگے continue ہے جتنے odd numbers ہیں یہاں پر اس میں include ہو جائیں گے اس میں شامل ہے تو ہم یہاں odd numbers کتنے ایک لات آداد ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو count نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا infinite set بن محلوم ہے multiples کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 10 کے multiples means 10 10 10 20 30 40 6 صحیح ہے اسی طریقے سے 50 60 70 تو یہ 10 کا ڈبل ہم پڑھتے رہیں گے جو multiples to uncountable ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا infinite set ہو گیا کیونکہ اس کے elements بھی infinite ہیں صحیح پھر یہاں پر ہمارے پاس set builder form set d x such that x belongs to z z z is less than 0 اب less than 0 کا مطلب ہو گیا تمام negative set ٹھیک ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 تو continue کر رہیں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر نہیں بتائی تو اس کے set کے elements ہیں infinite ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی لکھ دیں گے infinite set ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس unit number 1 میں revision exercise 1 ہماری complete ہو گئی اس میں ہمیں صرف 1 اور 2 solve کرنا ہے گھر میں جب آپ solve کریں گے اپنے پاس copy میں کریں گے date میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ date آپ maintain کریں گے ایک question میں نے آپ homework میں دیا ہے ٹھیک یہ آپ پاس homework کریں گے صحیح اور جس طریقے سے copy میں آپ maintain کرتے تھے آپ اسی طریقے کو maintain کریں گے اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو اللہ حافظ